نمسکر دوستو ایسار جے کھیتی چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں نے سوچا کہ بہت ہی ایک گمبھیل بھی سے ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے کسانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کون کرنے والا ہے کسانوں کی جو فصلے برباد ہو جاتی ہیں چاہے وہ جنگلی جانور ہو یا پھر پالسو جانور ہو ان کے دوارے جو برباد کیا جا رہا ہے اس کا نقصان اس کی بھرپائی کس کے دوارہ کی جائے گی سرکار کو تو اس پر جواب دے ہی دینی چاہیے پہلے تو صرف جنگلی جانور زہدے تھے تو ان کے ماترہ کافی سیمی سے رہتی تھی اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو پالسو جانور ہے جیسے گائے ہو گئی یا پھر سانڑ بیل ہو گئے کافی ادھک ماترہ میں آتے ہیں پورا کھیت آپ کا جو ہوتا ہے اس کو صاف کر کے چلے جاتے ہیں میں کسی پر آروپ نہیں لگا رہا ہوں گلتی اس میں کسان کی بلکل بھی نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ جس کے پاس تار کی بہتستہ نہیں ہے اپنی فصل سرچہ کی بہتستہ نہیں ہے اس کی تو پوری فصل ہی برباد ہو جا رہی ہے اور جس کے پاس تار والے سنسادن ہیں یعنی جو تار کی گہرابندی کر بھی دیتے ہیں اس میں بھی جیادہ سفلتہ نہیں مل پاتی ہے تو کل ملا کے فصل نقصان ہی ہو رہا اس سمجھ کسان بھائیوں کا یہ اب ہنڈی کا کے دیکھ پا رہے ہوں گے پوری فصل اس میں برباد ہو گئی ہے تو ایسے ہی بہت سارے کسان بھائی ہیں جن کی بہت ساری فصلیں برباد ہو چکی ہیں تو کسان بھائی کی فصل برباد ہونے میں گلتی کس کی ہے کس کی ہم گلتی مان سکتے ہیں ایک تو گلتی سف سے بڑی ان لوگوں کی ہے جو پسو پادن کرتے ہیں اس کے بعد میں دودھ اس پادن کے بعد میں جب ان کی گائے یا پھر جو بائل ہوتے ہیں اس کا جب اپیوگ نہیں رہ جاتا ہے تو اس کو کھلا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں دوسری جواب دے ہی تو سرکار کی بنتی ہے پولیس پرساسن کی بنتی ہے ان کو ایسی بیوستائیں کرنی چاہیے جس کے دوارہ کسی بھی گاہ یا پھر بائل ہوتے ہیں جو چھوڑ دیے جاتے ہیں اس کو نہ چھوڑا جائے ایسی کوئی بھی بیوستہ پھلحال کے دن میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے چاہے راج سرکار ہو یا کریند سرکار ہو یا پولیس پرساسن دوارہ ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے چاہے تو پولیس پرساسن اس پر بہت سخت کاروائی کر سکتی ہے لیکن آپ جب بھی کسی بھی روڈ پر نکل جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے جانور مل جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانور نہیں پالنا چاہیے جانور پالنا چاہیے لیکن جانور پالنے کے بعد چھوڑنا بھی نہیں چاہیے آپ کی جمعہ داری بنتی پہلے کی دن میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن آج آپ دو چار سال سے دیکھ لیجئے کوئی بھی فصل جو گاؤں دہارت میں تو اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے سہروں کی اپیچھا کیونکہ سہروں کی اپیچھا یہاں پہ زیادہ جانور پالے جاتے تھے پہلے کے دن میں جانور کی اپیوگتہ بہت رہی تھی لیکن اب کافی کم ہو گئی ہے اور ساتھ میں سرکار کی بھی اس میں جنبے ناری ہے سرکار نے ایسی کوئی بیوستہ لاغو ہی نہیں کی جس کے دوارہ کسان بھائی اپنے پسو سے صحیح سے اتپادن لے سکیں کیول دور اتپادن ہی ایک مین پسو پالنے کا جریعہ بن گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے اپنے کم پرشت اتپادن ہو گیا گو موٹ بھی بکتا ہے سب کچھ گائے کے جو ہوتا ہے ساری چیزیں بک جاتی ہیں لیکن پھر بھی بیوستہیں ایسی نہیں بنائی گئیں جس کے دوارہ کسانوں کو لاب دیا جا سکے کیول کرجہ مافی سے کسانوں کا بھلا نہیں ہونے والا ہے اگر آپ پانچ سال میں ایک بار کسان کا در بیس ہجار پچاس ہجار یا ایک لاکھ کرجہ ماف کر دینے سے کسانوں کے جو گھر ہے وہ نہیں چلیں گے کسانوں کی آمدنی نہیں بڑھ جائے گی تو اس پہ بھی دھیان دینے چاہیے کسان کو بھی اور سرکال کو بھی گلتی کسانوں کی صرف اتنی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی بھی کسان بھائی کبھی اس ٹروپک پہ اس بیسے پہ دھرنا پر درسن نہیں دیتا ہے کہ ہماری جو فصلے برباد ہو رہی ہے ہمیں اس کا مواؤجہ ملنا چاہیے سرکال یا تو ایسی بیوستہ کرے جس سے جو آوازہ پسو ہیں یا جو بھی پسو اس میں آپ کو ادھر دوستہ دکھ رہیں گے اس کی صحیح سے بیوستہ کی جائے ان کے اوپر سخت کاروائی کی جائے جو پسو کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ پسو کے رہنے کی بیوستہ صحیح سے کی جائے اس کے علاوہ اگر پسو کسی کسان بھائی کا فصل نقصان کر دیتے ہیں تو اس کی بھرپائی بھی سرکار دوارہ ہی کی جائے سرکار کی پوری جمعہ داری ہے اگر آپ کے راج یا قین میں سرکار ہے چاہے اس طرح میں یوگی سرکار ہو یا کانگریس کی سرکار ہو یا کوئی بھی سرکار ہو آپ کی پوری جواب دے ہی ہے کسانوں کے سنبند میں آپ چناؤں میں بڑے بڑے بھاسن کرتے ہیں کسانوں کی آئے دوگ نہیں کی جائے گی کسانوں کی آئے چارگو نہیں کی جائے گی ایسے چلتا تھا تو جو کسانوں کی آئے تو چھوڑی ہے ان کی جو پھونجی ہے وہ بھی چلی جائے گی کتنا کسانوں کو دکت ہو رہے کیول فصل نقصان میں ہی دکتیں نہیں ہو رہی ہیں فصل بکری میں کتنا دھانلی ہو رہی ہے آپ چلی جائیے کہیں پہ بھی آپ کی فصل جو ہے وہ صحیح سے نہیں بک پائے گی جو آپ تیار کرتے ہیں دھان گیوں مکہ یا گنہ جو بھی فصل آپ سے یاد کرتے ہیں صحیح سے صحیح ڈھنگ سے آپ کی بکلی نہیں ہو پاتی ہے مجبوراً آپ کو بچولیوں کو اس کو بیشنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی کسانوں کے بہت سارے سمجھ چاہے ہیں نہ تو ان کو صحیح سے بیج مل پاتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے نام ماتے کے قبل بیج ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یہ والے بیج لگا دیں ہم یہ والے بیج لگا دیں لیکن کسانوں کو بیج اپلپد کہاتے ہوں آپ نے تو ایسی کوئی بھی بیوستان نہیں بنائی ہوئی ہے جس سے کسانوں کو وہ سارے بیج آسانے سے اپلپد ہو جائے ابھی آپ موبائل دینے چلے جائیے بہت ساری ویبسائیڈ ہیں آپ کو مل جائے گی بہت ساری دکانیں آپ کو مل جائے گی لوکل میں آن لائن ساپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں جا کے بھی خرید سکتے ہیں لیکن اگر بات کے جائے بیج کی تو ہمیں بیج بہت ہی مسکل سے مل پاتے ہیں اور جو ملتے بھی ہیں ان کی گروت تک ایسی رہتی ہے یہ تو کسان بھائی جانتے ہی ہوں گے بہت ہی گھٹیا قسم کے بیج مل پاتے ہیں بہت ہی اچھے قسم کے بیج بہت ہی کم کسانوں کو بھیلے مل پاتے ہوں لیکن سارے کسانوں کو اچھے بیج نہیں مل پاتے ہیں ایک تو بیج اچھے نہیں مل پاتے ہیں خات بھی صحیح سے نہیں مل پاتی ہے سارے سمجھتے ہیں جو ہیں اس سمجھ کسانوں کے اوپر ہی ہے اور پورا دیت کسانوں پر نربھر بھی ہے اگر ابھی کسان بھائی اپنی فضل کی بکری بند کر دے یعنی مارکٹ میں اس کو نہ لے جائیں چاہے اپنی پھل ہو سبجی ہو دودھ ہو یا جو بھی کسانوں دورہ تیار کی جاتی ہے چیزیں اس کو آپ مارکٹ میں ایک دو مہینہ تک اگر بند کر دیں بھیجنا بالکل بھی بند کر دیں تب جا کے ان لوگوں کو پتا چلنے والا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر سرکار کوئی دھیان دینے والی ہے تو یہاں پہ میں کسانوں کے لیے سرکار سے پانچ سوال پہنچنے والا ہوں سرکار یا پرساسن یا جو بھی اس کے لیے جواب دے ہیں جو بھی اس کے لیے جمع دار ہیں تو سب سے پہلا میرا سوال سرکار سے یہ ہے کہ کسانوں کی بدحالی کے لیے جمع دار آخر کون ہے کسانوں کی بدحالی کے لیے کون جمع دار ہے سرکار پرساسن پولیس پرساسن یا کسی بھی بھاگ کون اس کے لیے جمعیدار ہے دوسرا سوال ہے کیا سرکار کے پاس اس کے لیے کوئی سنسادھن اپلب نہیں ہے اس سمسیہ کے سمدھان کے لیے کوئی اپائی نہیں ہے سرکار کے پاس جو ایسے چپ بیٹھی ہے آج کا ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے فسل بربادی پر سرکار آخر چپ کیوں ہیں ایسے تو آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جالا بدہ بن جاتا ہے بہت بڑی خبر بن جاتی ہے لیکن کسانوں کا جو فسل برباد ہو رہی ہے یہ آخر نیوڈ میں کیوں نہیں آ رہی ہے فسل بربادی کے لیے کوئی بھی نیوڈ چینل یا کوئی بھی اکبار کیوں نہیں پیپر میں اپنے لے رہے ہیں کہ یہ کسان کے اتنی فسل برباد ہو گئی اس کا آخر جیمدار کون ہے اور اس کے ساتھ یہ چوٹسہ سوال ہے فسل نقصان پر معاوجہ کیوں نہیں دے رہی ہے سرکار پہلی بات تو کسانوں کو کوئی معاوجہ نہیں چاہیے اگر آپ صحیح سے بیوستہ کر دیتے ہیں یہ سمجھ سے دور ہو جاتی ہے تو معاوجہ کے لیے کسان کبھی بھی مانگ نہیں کرنے والا ہے لیکن بلحال کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بیوستہ ہونے والی ہے اگر ایسی بیوستہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی فسل کے حساب سے اس کو معاوجہ دینا چاہیے میری تو یہی مانگ ہے کہ کسان بھائی کو جو فسل نقصان ہو رہی ہے اس کا معاوجہ ان کو ملنا چاہیے اور پانچ واش کا ہمارا سوال ہے کسانوں پر کتنا عطیہ چار کریں گے کسانوں پر اور کتنا جلم ہونے والا ہے یہ بھی بتا لیئے کتنا صحیح کا کسان ہمارا کتنا عطمہ تیائے ہو رہی ہے کسانوں کی فسل پورا برباد ہو رہی ہے کسان بھائی فسل کو جلا بھی رہے ہیں ایسی بیوستہ کیوں نہیں کرتی ہے کہ ساری جو سمجھ سے وہ دور ہو جائے نہ تو کبھی صحیح سے بیج مل پاتے ہیں اچھے بیج مل پاتے ہیں نہ تو ان کی فسل کا صحیح سے مول مل پاتا ہے بہت سارے جو خرید کیند ہیں ان کی حالت کیسی ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کتنا دھاندی وہاں پہ ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہتا سارے خرید کیند ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن پہ صحیح سے بکلی نہیں ہو پاتی ہے اور بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اچھی بیوستہیں نہیں ہیں بہت سارے جگہوں پہ خرید کیند بھی نہیں ہیں تو اس جگہ پہ بھی بیوستہ کرنی چاہیے کسان بھائی کی سمسیاں پہ بھی دھیان سرکار کو دینا چاہیے اب کچھ دنوں پہلے نہیں ہو جائے تھے کہ یہ جو فسل بیما کسانوں کو ملنا ہے کچھ میں دس اوپے آ رہے ہیں کچھ میں بارہ دوپے آ رہے ہیں دس بارہ دوپے میں کسان بھائیوں کا بھلا نہیں ہونے والا ہے سو دو سو میں بھلا نہیں ہونے والا ہے ان کی جو نقصان ہے اس کے حساب سے ان کو پیسہ ملنا چاہیے چاہے جیسا بھی ان کو نقصان ہوا ہو یہ ہی سب سمسیاں کے اوپر میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بنائی جائے کسان بھائی اگر سہمت ہے میری بات سے تو اپنی جو رائع ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے جورو بتائیں تاکہ میں بابیز میں بھی آگے اس بیسے پہ ویڈیو بنا سکوں آواز تو ہم کسان بھائیوں کو ہی اٹھانا پڑے گا ہمیں اٹھانا پڑے گا سرکار تک یہ بات پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی ہے اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن بس جس کی آوازیں اٹھتی ہے سنوائی بھی اسی کی ہوتی ہے اگر آپ چھپ بیٹھے رہیں گے ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے بیٹھے رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی سرکار دھیان دینے والی ہے سرکار کے تو جمعیداری بنتی ہے کہ کسان بھائیوں کے حد میں کار کیے جائیں لیکن کسانوں کے بھی یہ تھوڑی جمعیداری بنتی ہے کہ اپنے حق میں ایک تھوڑی آواز بھی اٹھائی جائے صرف آتمہتیا کرنے سے کچھ ہونے واضح نہیں ہے آپ کو اپنے حق میں آواز اٹھانی پڑے گی تو اسی بھی سے کے اوپر میں نے سوچا آج بھیڈیو بنائی جائے کسان بھائیوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک بھیڈیو بنائی جائے بہت ہی کم ماطر میں آپ کو اس بھی سے پہ بھیڈیو ملیں گی تو چینل پہ اگر ابھی تک آپ بنے ہوئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے میں کھیتی باری سے سمبندید ویڈیو بناتا ہوں آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اس کے ساتھ سے دوستوں آپ اس ویڈیو کو اتنا سیر کر دیجئے کہ سرکار کو آپ کے آواز پتا چل سکے سرکار کو آپ کے بارے میں پتا چل سکے کہ کسانوں کو کتنی سمجھ چائیں ہو رہی ہے اور وہ جل سے جل کروائی کر سکے آپ اس کو فیس بک پہ سیر کر سکتے ہیں جو انپلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی سیر کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار پھر سے لائک سیر بھی جرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیجئے بہت بہت دھنیباد جائے ہند پندے ماترم